اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبی ناظرین کو ماہ رمضان الكریم کی بہت بہت مبارک بات یہ وہ باعظمت مہینہ ہے جسے شہر العباد بھی کہا جاتا ہے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس مہینے میں پروردگار عالم کی عبادت کسرت سے کریں وہ احکام جو پروردگار نے اس پر واجب قرار دیئے ہیں اسے پہلے سے زیادہ وقت نظر کے ساتھ قلوز کے ساتھ انجام دیں یہ ایسا مہینہ ہے جسے شہر الرحمہ بھی کہا جاتا ہے یعنی پروردگار کی رحمت کا مہینہ جس کے بارے میں صدر مملکت کائنات الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قطبہ شابانیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس برکت والا رحمت والا مخبرت والا مہینہ آ رہا ہے ایسا مہینہ کی جس میں تمہاری سانسیں تزبیق کا ثواب رکھتی ہیں نیند عبادت کا ثواب رکھتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار نے تمہیں اپنی محمانی کی دعوت دی ہے جس میں روزوں کو واجب کیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیعتین کو جکڑ لیا گیا ہے یہ وہ باعظمت مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار اپنے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ مہینے میں محروم رہ گیا تو گویا وہ ہمیشہ کیلئے محروم رہ گیا یعنی یہ ایک ایسا باعظمت مہینہ ہے کہ جس سے ہم مسلمان کو مستفق ہونا ضروری ہے خدا نہ قاستہ اگر اس مہینے میں ہم غافل رہ گئے تو حبیب کے حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے کہ گویا وہ ہمیشہ کیلئے محروم رہ گیا اس مہینے کے خصوصیت میں ایک مخصوص عبادت پروردگار نے جو ہم پر واجب خرار دی ہے وہ روزہ ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون یعنی اے لوگوں تم پر روزے اسی طرح واجب ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھے ہو سکتا ہے کہ تم متقیوں میں سے ہو جاؤ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بس قالق اور مقلوق کے درمیان مخصوص ہے اس میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو سوائے پروردگار کے اس کے نیت کو کوئی بہتر نہیں جان سکتا ہر عبادت میں ہو سکتا ہے کہ انسان ریاکاری بکرے مگر جب انسان پروردگار کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو ایک ایسی مخصوص عبادت ہے جس کے بارے میں خود پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ روزہ مجھ سے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا روزے کی اتنے فوائد اتنا سواب کہ ہماری زبانیں خاسر ہیں اس کو بیان کرنے میں اللہ کے حبیب نے کئی احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے آپ کے وسی نے صاحب بن ممبر سلونی نے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو جب مسجد کوفہ میں خودبہ بیان کیا تو اس وقت آپ نے کچھ پزائے لے روزے کو بیان کیا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ حساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو پروردگار اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس نے جتنا حرام کھایا ہے اسے مہو کر دے گا جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کی جانکنی کے عالم میں اسے عذیت نہیں ہوگی عذاب الہی سے آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا پروردگار خیامت کے بھوک اور پیاس سے اسے محفوظ رکھے گا حتیٰ کہ وہ پروردگار کی جنت میں داخل ہو جائے گا اور کئی نعمات سے سرفراز ہوگا جنت کا کھانا مہترین کھائے گا خداوند عالم کے خجتوں نے بارہ ہمیں اس روزے کی حدیث اور سواب کے بارے میں آگاہ کیا ہے حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جنت میں ایک مقصود دروازہ ریان نام کا رکھا ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی گزرے گا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائے گا تو پروردگار حکم دے گا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے یعنی وہ ایسا دروازہ ہوگا کہ جہاں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہو سکتا ہے اس روزے کی اتنی عظیم فضیرتیں ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس روزے کو قلوس کے ساتھ خجو کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیں اور قرآن کے حوالے سے کہ جہاں پروردگار عالم قرآن کے آیت میں فرماتا ہے کہ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی ہو سکتا ہے کہ تم روزے کے ذریعے سے متقی ہو جاؤ یعنی صاحبِ تخوہ ہو جاؤ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ رازِ کلمہ ہے اس آیت میں رازِ کلمہ یہ ہے کہ انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ صاحبِ تخوہ ہو سکتا ہے اب تخوہ کیا ہے تخوہ اس صفت کا منام ہے کہ جس کی ذریعے سے انسان پروردگار کیا قشنودگی اور قربت کو حاصل کرتا ہے یعنی صاحبِ تخوہ انسان متقی انسان وہ ہے کہ جو اپنے مقصدِ حیات کو سمجھتا ہے پروردگار کی رضا کیلئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے یہ ایک ایسا دورِ نایاب ہے کہ جس صفت کے بغیر انسان کی کوئی نیک عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی تاہا و یاسین وہ صادق العمین نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ساری رات عبادت کرے اتنی عبادت کرے کہ اس کی کمر قم ہو جائے کمان کی طرح ہو جائے اور اتنی روزے رکھے کہ وہ ایک کانٹے کی مانند ہو جائے مگر اس میں تخوے کی صفت نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو اس کی کوئی عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی بغیر تقویٰ کے اگر انسان روزہ بھی رکھتا ہے تو محس بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے ثواب حاصل نہیں ہوگا تقویٰ کی صفت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں کے حجوم میں سوال کیا تھا کہ بتاؤ وہ کون سی صفت ہے کہ جسے پکڑے رہنے سے دنیا اور آخرت تمہارے اختیار میں آ جائے گی اور تمہارا ٹھکانہ بحشت ہوگا لوگ تعجب سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایسی کون سی صفت ہے کہ جس کی ذریعے سے انسان زمین اور آسمان کو دنیا اور آخرت کا اختیار کر لگ سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی بہترین صفت تخوہ ہے اگر اس تخوے کی صفت کو وہ حاصل کر لے تو گویا دنیا اور آخرت اس کے مٹھی میں آ جاتی ہے یہ تخوہ اتنی اہم ترین صفت ہے کہ جس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں مختصر یہ کہ جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پروردگار کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ زندگی جیتا ہے تو اپنی مقصد حیات کو پہچان کر جیتا ہے تخوے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی عمل کرے کہ جس سے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور ان عامال سے اجتناب کرے پرہیز کرے کہ جس سے پروردگار ناراض ہو اور عذاب کا ہمارے سبب بنے مولا مقتقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام وہ ہیں کہ جسے یداللہ کہا جاتا ہے صاحب ممبر سلونی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں کہ ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے کہ یا علی بتائیے کہ آپ یداللہ کیسے ہیں مولا سوال کے جواب میں اس سے پھر سے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا ہاتھ تیرا ہاتھ کیوں ہے تعجب سے مولا کی طرف تک تک ہی لگا کر دیکھتا ہے جواب نہ دے پایا کہا یا علی اس جواب سے میں قاسر ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا ہاتھ میرا ہاتھ کس لیے کہلاتا ہے امام فرماتے ہیں کہ تیرا ہاتھ تیرا ہاتھ اسی لیے کہلاتا ہے کیونکہ وہ تیرے دل کے ارادے کو سمجھتا ہے تو جو چاہتا ہے تیرا ہاتھ کرتا ہے میں علی میرا ہاتھ ید اللہ اس لیے ہے کیونکہ قدا کے ارادے کو علی سمجھتا ہے علی وہی عمل کرتا ہے کہ جو قدا کی مرضی ہو اسی لیے علی کے آنکھ این اللہ ہے زبان لسان اللہ ہے ہاتھ ید اللہ ہے قربان جائے ہماری جانے میرے مولا پر کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں زندگی جینے کا سریخہ سکھا دیا مولا کی ایک ضربت خندق میں سخلین کی عبادت سے افضل ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں مگر اس کا وجہ واضح طور پر بتانا چاہوں گی علی کی ضربت سخلین کے عبادت سے اسی لئے افضل تھی کہ جب عمر ابن عبدوت ملعون کو میرے مولا نے زیر کر دیا تھا ابھی مولا تلوار کو چلانے ہی والے تھے کہ اس ملعون نے میرے مولا کے ساتھ بے عدبی کی لواب دہن سے جب مولا کی بے عدبی کہ اگر اب میں تجھ پر وار کروں گا تو ہو سکتا ہے میرا نفس مجھ پر غالب آجائے میرا غصہ مجھ پر غالب آجائے مولا زیر آئے ہوئے دشمن کے سامنے سے ہٹ گئے ابھی مولا دشمن کے سامنے سے ہٹے ہی تھے کہ اس ملعون نے میرے مولا کے سامنے اسلام کی بے آدمی کی یا دلہ کی تلوار ایسے چلی کہ اس وقت اللہ کے حبیب نے کہا کی یا علی تمہاری ضربت سخلین کے عبادت سے افضل ہے تو بات واضح ہو گئی کہ جب انسان اس دنیا میں زندگی کو جیے تو رضا الہی کو ذہن میں ربتے ہوئے جیے اس کے زندگی کا ہر فیل ہر عمل قرب الہی کے لیے ہو انسان وہی کامیاب ہے کہ جو اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر زندگی کو گزارے اب دل میں سوار اٹھتا ہے کہ کیا اس دنیا میں اچھی زندگی گزار نا متقی کے لیے زیبا نہیں دیتا قربان جائیں ہماری جانے اہل بیت اٹھار پر کہ انہوں نے زندگی کے کسی گوشے میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا چھتے امام صادق محمد علیہ 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 ارشاد فرماتے ہیں کہ تخوی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ پر ان چیزوں کو حرام کر دو جسے خدا نے خدرت پر یقین رکھو بات واضح ہو گئی اہل بیت اٹھار نے اپنی زندگی میں اپنے طرز عمل سے ہمیں سیکھ دی کہ زندگی کو تقوی کے ساتھ کیسے گزارا جائے تاریخ لکھتی ہے کہ دور قلافت کے وقت ظاہر قلافت کے دوران میرے مولا بسرے سے لوٹ رہے ہیں ابن عباس ساتھ ہیں میرے مولا نے ابن عباس کی طرف اشارہ کیا اور سوال کیا ابن عباس بتاؤ ان ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی تمہاری نظر میں کیا قیمت ہے ابن عباس کہتے ہیں یا علی یہ جوتیاں اتنی بوسیدہ ہیں کہ ان کی قیمت میرے نظر میں کچھ نہیں مولا مسکرہ کا کہتے ہیں اے ابن عباس اگر حق کو نافذ کرنا نہ ہوتا باطل کو قط نہ کرنا ہوتا تو میں تم پر حکومت ہرگز نہ کرتا یعنی زندگی جینے کا صلیخہ اہل بیت اتھار کے درس سے ہمیں ملتا ہے زندگی جیے تو رضا الہی کے لیے جیے اگر انسان ایسی زندگی جیتا ہے صاحب تقوی بن جاتا ہے تو اس دنیا کے ذریعے سے وہ آخرت کو حاصل کر سکتا ہے اگر قدا نقاض کا انسان رضا الہی کیلئے زندگی نہ جیے تو اس کی حقیقت جانور سے بھی بتر ہو جاتی ہے قرآن کریم نے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل ہے مگر دل سے سوچ تے نہیں ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں جن کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جو چوپائیوں جیسے ہیں یا ان سے بھی بتر ہیں قرآن کریم کی سور عراف کی 179 آیت میں پروردگار عالم نے کھلے ہوئے الفاظوں میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر انسان اپنے آزا و جوار کی استعمال صحیح انداز سے نہ کرے تو گویا اس کی حقیقت ایک جانور سے بھی بتر ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اس آئے کریمہ میں خدا و اند عالم فرماتا ہے کہ اگر انسان کو پروردگار نے دل دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس دل سے ایسی باتیں سنیں سیکھیں جو رضا الہی کے لیے رضا الہی کا حصول ہو سکے اگر انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو وہی دیکھیں کہ جس سے پروردگار راضی ہو جائے کان ہے تو وہی الفاظ سنیں کہ جس میں پروردگار کی رضا شامل حال ہو معصومین الحمس السلام فرماتے ہیں کہ انسان تین قسم کے ہیں ایک وہ انسان ہے جس کا رتبہ فرشتوں سے افضل ہے یہ وہ ہیں جو اپنی زندگی رضا الہی کے لئے گزارتے ہیں متقی ہیں پریزگار ہیں دوسری صفت کے انسان وہ ہیں کہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی توبہ کرتے ہیں پروردگار عالم کی رضا کی لئے زندگی کو گزارتے ہیں مگر بعض اوقات جب شیطان ملعون انہیں ورغلاتا ہے تو اس وقت اور گناہ کے اگر قدا نہ خاص تا وہ مرتقب بن بھی جاتے ہیں تو اس وقت وہ توبہ کر کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تیسری صفت انسانوں کی ایسی ہے جن کے بارے میں آئیم آئیم آتھار فرماتے ہیں کہ گناہوں کی کسرت کے وجہ جاتا ہے خدا نہ خاص تا اگر کوئی انسان سے اتنے سارے گناہ ہو جائے کہ اس کا الب سیاہ ہو جائے تو کیا واپسی کی کوئی امید باقی رہ جاتی ہے کیا اب بھی پروردگار عالم اسے بخشے گا خران کریم میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب میرے بندے سے کہہ دینا کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اگر وہ مغفرت طلب کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہو خدا وند کریم نے ایک امید کے ذریعے اس آیت کو نازل کیا کہ وہ بندہ جو گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے گناہوں میں ڈوب چکا ہے وہ بھی اگر صدق دل سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار اسی وقت اس سے راضی ہو جائے گا ہمارے مانگنے میں کمی ہے پروردگار کے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے یہاں بلقصوص ماہ رمضان کو شہر توبہ اور شہر مغفرہ کہا جاتا ہے یعنی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہاں رحمت کے دروازے کھلے ہیں مغفرت کے دروازے کھلے ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں اگر انسان صدق دل سے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اس ماہ مکرم میں مانتا ہے تو عجب نہیں کی پروردگار اسے بخش دے پروردگار اتنا رحمان ہے نبی موسی کلیم اللہ ہے اللہ سے کلام کرتے ہیں کہتے ہیں پالنے والے میں توریت میں ایک ایسی قوم کو دیکھتا ہوں کہ جو تیری عبادت ماہ رمضان میں کرتے ہیں اور تو ان کے گناہوں کو آخری پیغمبر میرے حبیب کی قوم ہے کہ جو ماہ رمضان میں روزے رکھے گی اور اگر وہ اس رمضان کے مہینے میں مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں فوراً ان کو بخش دوں گا خدا کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ موسی پروردگار سے کلام کہتے ہوئے آواز دیتے ہیں اے میرے کالخ میرے فخر کے کشکول میں ایک ایسی چیز ہے جو تیرے قزانوں میں موجود نہیں آواز خدرت آئی ہے موسی بتا وہ کون سی چیز ہے جو میرے قزانے میں موجود نہیں اپنے دست سوال کو دراز کر کے موسی کہتے ہیں پروردگار میرے پاس تو جیسا خدا موجود ہے جو تیرے قزانوں میں موجود نہیں یہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں ایک بہترین موقع ہمیں دیا ہے جہاں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں ایم اتھار فرماتے ہیں کہ اگر انسان ماہ رمضان سوائے اس کے کہ وہ حاجی کے لباس میں حج کے لیے عرفات کے میدان میں پہنچ جائے یعنی ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اور بہترین وقت سہری کا وقت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی روزے دار وقت سہری کو اٹھتا ہے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اپنی نین کو ترک کر کے صرف وصرف رضا الہی کے لیے توبہ استغفار کرتا ہے تو پروردگار اسی وقت اسے بخش دیتا ہے وقت سہری میں اتنی طاقت ہے پروردگار کی رحمت کے دروازے پینے کیلئے وقت سہر اٹھا کرو توبہ استغفار کیا کرو عجب نہیں کہ اس ماہ مکرم کے صدقے میں وقت سہر کے صدقے میں پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے گا